اس دیش میں خاص قسم کا ماحول بن رہا تھا تو دیش کی جنتہ نے سب کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا ہے کیا پوزیشن پارٹیز اور سو کالڈ سیکولر پارٹیز فرقہ پرست طاقتوں سے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ خود اپنی لڑائی خود نہیں لڑ پا رہی تھی آواز نہیں اٹھا پا رہی تھی اب جس طرح کی باتیں وہ پہلے کیا کرتے تھے اب وہ اس الفاظ میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں پہلے جو لوگ خاموش تھے اب وہ بولنے لگے ہیں ماحول بدلہ ہے دیش کا مسلمان پولٹیکلی بہت میچور ہوا ہے مسلمانوں نے پولٹیکلی بہت سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے جو اشتعال دلایا جا رہا تھا پرووکیشن ہو رہا تھا بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی تھی اس پر بہت ہی میچور طریقے سے انہوں نے ریسپونڈ کیا ان کے جال میں نہیں فسے حالانکہ اب کی بار صرف چوبیس لوگ مسلمان چن کر آئے ہیں اس پارلیمنٹ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں لوگ لوگوں میں بیچینی ہے لوگوں کو زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہے اور لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان ہیں وہ شانتی چاہتے ہیں وہ سکون چاہتے ہیں اس کی تلاش میں وہ جہاں کہیں ان کو موقع ملتا جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو مسلمانوں کو اس سمائے کرنا چاہے اس دیش میں جو اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے باقی دیش کے لیے بھی اور باقی کمیونٹی کے لیے کسی کام کو اکیلے کرنے کے بجائے برادران وطن اور نون مسلم جو عوام ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کومن جو ایجنڈا ہے اس کے لیے ہم کام کریں دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں سرکار تو بھاجپا کی ہی بن گئی لیکن حالات تھوڑے بدل گئے ہیں دو چھتریے دلوں کے سہارے انڈیا کی سرکار بنانے میں موڈی کامیاب ہو گئے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پی اے موڈی کو جنتا کا سمرتھن نہیں ملا خود ان کو اپنے سنسد یہ شیطروار نصی میں جیتنے کے لیے سنگھرش کرنا پڑا ایسے میں ویپکش کے نیتاؤں کا آتمیشواس بہت مضبوط ہو گیا ہے اس لیے سنسد سے لے کر سرک تک سرکار کے سامنے ہر موڑ پر کڑی پڑی اچھا ہے ان بدلے حالات میں کیا ہیں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور دیش کے دلیت پیشرے عالف سنکھیکوں کے سامنے کیا ہیں چناؤتیاں کئی خاص مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر محمد سلیم انجینئر جو جماعت اسلامی ہند کے اپاد دیاکشن ہے سلیم صاحب یہ بتائیے یہ جو چناؤں ہوا ہے اس کے بعد کیا لگتا مسلمانوں کے سامنے کچھ چیلنجز کم ہوئے ہیں دیکھیں یہ دوہزار چوبیس کا جو چناؤ تھا یہ پورے ملک کے لیے پورے دیش کے لیے دیش کی ایک سو چالیس کروڑ عوام کے لیے ایک بہت چیلنج والا چناؤ تھا ایک چناؤ تھی بھرا چناؤ تھا اور یخیناً ایک سو چالیس کروڑ میں مسلمان بھی شامل ہیں اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ کچھ خاص طرقے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے اور بڑا چیلنج تھا لیکن یہ چناؤ ایک پورا چیلنج تھا پورے ملک کے سامنے کہ یہ ملک اس ملک میں دستور کے مطابق حکومت ہوگی یا یہ کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ منافرت اور آپسی نفرت اور سماج کو باٹنے کا جو ایک طریقہ اور فاسزم کیا اس راستے پر ہمارا ملک جائے گا تو یہ اندیشیں بہت بڑھ گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ بھارت کی جنتہ نے جو میسیج دیا ہے وہ صاف میسیج دیا ہے کہ اس دیش کی جو عوام ہے وہ اس دیش میں نفرت کی سیاست کو نہیں چاہتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری اور ڈیموکریٹک ملک ہے یہاں ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں اور جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں روایات ہیں وہ اس کی حفاظت ہونا ضروری ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورا چناؤ ایک ایک فرد کے اردگرد گھوم رہا ہے دیش سے بڑا ایک فرد کو بنایا جا رہا ہے پارٹی اور سرکار جو ہے وہ ایک فرد کے اردگرد سب گھوم رہی ہے بلکہ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی سرکار کو جو ڈیموکریٹکلی چن کر آتی ہے اور پرائیمینیسٹر جو پارلیمنٹ کے لوگوں سے مل کر چنا جاتا ہے ایسی سرکار کو کسی ایک فرد کے نام پر وہ سرکار کہی جائے یہ پچھلے دس سالوں میں جو ہوا اس میں یہ روایت بدل گئی ایک دم کہ بھارت سرکار یا جنتہ کی سرکار یا سب کی چنی ہوئی سرکار کے بجائے یا کسی پارٹی کی سرکار زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کے نام پر یہ چلایا گیا تو یہ جو ایروگینس تھا یہ جو گھمن اور تکبر تھا ایک آدمی کا اور اس کے اسی راستے پر اس دیش کو لے جائے جا رہا تھا اس کا جواب جنتہ نے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک آدمی کی سرکار نہیں ہے بلکہ ایک پارٹی کی بھی سرکار نہیں ہے اب ایک الائنس کی سرکار ہے تو اس پہلو سے عوام نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہم سرکار کو اور اس ملک کو اس راستے پر نہیں جانے دیں گے لیکن اپوزیشن پارٹیز کو بھی یہ میسیج دیا ہے کہ آپ کو بھی ابھی آپ کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں اور سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ میں بھی اور زیادہ حوصلہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اپوزیشن پارٹیز اور سو کالڈ سیکولر پارٹیز وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتوں سے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ خود اپنی لڑائی خود نہیں لڑ پا رہی تھی آواز نہیں اٹھا پا رہی تھی لیکن یہ سرکار بھلے ہی دو ریجنل پارٹی کے سہارے ہی چل رہی ہو کمزور سرکار کھا جا رہا ہے کبھی بھی سمرتن یہ لوگ واپس لے سکتے ہیں لیکن سرکار کے تیوروں میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے جی دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی آپ دیکھئے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سرکار کے تیور میں کمی نہیں آ رہی ہے آپ دیکھئے بھاشا بدل گئی ہے انداز بھی بدل رہا ہے اور یہ مجبور کیا ہے لوگوں نے اب جس طرح کی باتیں وہ پہلے کیا کرتے تھے اب وہ اس الفاظ میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں اور پہلے جو لوگ خاموش تھے اب وہ بولنے لگے ہیں حکومت کے خلاف سرکار کے خلاف پہلے لوگ اتنا کھل کر نہیں بولتے تھے لیکن اب ماحول بدلہ ہے دیش کا ملک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو پورا پوری مجورٹی نہیں ملی الائنس کے ساتھ حکومت بنی ہے یہ میسیج کو اگر یہ حکومت نہیں سمجھے گی تو بہت نقصان ہوگا اچھا پچھلے دس سالوں میں جس طرح کے حالات رہیں دلیت، الپسنکھیک اور باقی کمیونٹی جو مانورٹی کمیونٹیز ان کے لیے تو اب کیا لگتا ہے کہ کچھ بدلیں گے یا پھر کچھ بدلنے کا وقت آ گیا ہے دیکھئے یہ عوام نے جو پیسلہ دیا ہے اور سنایا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ لوگ بدلیں عوام نے یہ میسیج دونوں کو دیا ہے جو لوگ جو پارٹی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر پارٹی نہیں بلکہ ایک فرد ایک وقتی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر اور اس دیش میں خاص قسم کا ماحول بن رہا تھا تو دیش کی جنتہ نے سب کو اپنی حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور سب کو اس پر لانے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ اس طرح نہیں چل سکتے یہ دیش کی جنتہ جو ہے یہ اس طرح کی طرز حکومت کو پسند نہیں کرتی تو گھمنڈ اور تکبر کا کوئی ایک جواب دیا ہے دیش کی جنتہ نے اور ان کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں گے تو یہ راستہ مناسب نہیں ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کے لوگوں کو بھی یہ میسیج دیا ہے کہ اگر آپ اپنے مفادات اور اپنے سوارت اور فائدوں کو سامنے رکھیں گے اور دیش کے لیے نہیں سوچیں گے اور انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو عوام نے ایک طرف اپوزیشن کو موقع دیا ہے اور دوسری طرف حکومت کو بھی اپنے اندر صدھار کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ آپ کو موقع ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں آپ اپنا طریقہ بدلیں اگر یہ میسیج ٹھیک سے حکومت سمجھ دیا ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے اور دیش کے لیے بھی اچھا ہے پچھلا جو عرصہ گزرائی سرکار کا دس سال کا اس پر یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خود مسلم آرگنائشنز کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بی جی پی کے اس دور میں لوگ مسلمانوں کے اندر خاص طور پر بہت ساری جاگروپتہ آئی ہے لوگ بیدار ہوئے لوگ سمجھے کہ کس طرح کی حالات ہیں کس طرح کی چیلنجز ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے ان میں ہمت بھی آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا بلکل یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دیش کی جنتہ میں ایک awareness آئی ہے ایک بیداری آئی ہے جاگرتی آئی ہے اور مسلمان پولٹیکلی بہت میچور ہوا ہے مسلمانوں نے پولٹیکلی بہت سوجبوج کا مظاہرہ کیا ہے مسلمانوں نے اپنے ووٹ کو تقسیم نہیں ہونے دیا اور مسلمانوں نے جو اشتعال دلایا جا رہا تھا پرووکیشن ہو رہا تھا بھڑکانے کی کوششیں ہو رہی تھی اس پر بہت ہی میچور طریقے سے انہوں نے ریسپونڈ کیا اور اس میں ان کے جال میں نہیں فنسے تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا تو مسلمان بھی میچور ہوا ہے لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو دلیت طبقہ ہے جو backward classes ہیں جو آدھی باسی ہیں ان میں بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بیداری آئی ہے اور انہوں نے انہوں نے بھی جو ہے ان طاقتوں کے خلاف اپنی رائے کا استعمال کیا ہے کافی حد تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی اکنومی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن پر زیادہ دھیان دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے اب کے حالات میں کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے مسلم کمیونٹیز کو ان کے نوجوانوں کو دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر کمیونٹی جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اپنی تعلیم پر اکنومی پر توجہ دینا چاہیے لیکن میں مسلم سماج کی جو بھارت میں بھارت کے جو مسلمان ہیں بھارتی مسلمان ان کی اس سوجبوج کو میں بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں سوچا صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کی بلکہ ان کے اس رویے نے اس ملک کو غلط راستے پر جانے سے بچایا ہے اس ملک کو ایک طرح سے صحیح روخ دینے کے لیے کیا ہے انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ ان کے ریپریزنٹیشن میں اگر کچھ کمی آتی ہے تو اس کو بھی گوارہ کیا ہے حالانکہ اب کی بار صرف چوبیس لوگ مسلمان چن کر آئے ہیں اس پارلیمنٹ لیکن مسلمانوں نے اپنی نمائندگی کے مسئلے کو اتنا اوپر نہیں آنے دیا کیونکہ اس کے مقابلے میں اس ملک کو بچانا اس ملک کو صحیح روخ دینا اس ملک کو نفرت کے راستے پر جانے سے روکنا یہ مسلمانوں کی پرائیورٹی تھی تو میں سمجھتا ہوں مسلمان مسلمانوں کے اس میچورڈ رویہ کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے اور یہ بہت ہی ایک سوج بوج کا رویہ تھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی بڑھنی چاہیے اس کی کوششیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی معیشت جو ہے جس کو متاثر کیا ہے حالات نے بھی اور سرکاروں نے بھی اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے لیکن ان سب سے بڑی چیزی ہے کہ اگر ملک غلط راستے پر جا رہا ہو تو اس کے لئے آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چیزوں کو اپنی چیزوں کو پیچھے رکھ کر ملک کو بچانے کی کوشش کرنا یہ ایک بڑی بات ہے یہ ایڈیوکیشن کی بات کریں حال کے دنوں ہم نے دیکھا کتنے سارے پیپر لیکس ہوئے ہیں اور اب جو ان ٹی اے کا پورا معاملہ آ رہا ہے چھے سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری گھڑ بڑیاں ہوئی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ ایسے حالات میں جو مسلمیں اسٹوئنٹس ہیں باقی جو پورے دیش کے اسٹوئنٹس ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور ایسی چیزوں کو ختمی کر دینا چاہیے ان ٹی اے جیسی سنستاؤں دیکھئے بات صحیح ہے کہ ہمارے دیش میں کرپشن بہت جڑیں جمع چکا ہے نیچے کی حد تک ہر جگہ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سامنے آیا ہے نیٹ کا معاملہ یہ یقیناً بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں لیکن ایسے معاملات برابر ہوتے رہے ہیں لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ بڑا ہے اور چونکہ یہ نیٹ کا ایگزام سنٹرلائز ایگزام ہے پورے دیش کے لوگ اس میں سٹوڈنٹ شامل ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا اثر بہت بڑی تعداد پر سٹوڈنٹس پر پڑھ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے جو سنٹرلائز آپ کہہ رہے کیا گیا کیا اس کو پرانے سسٹم میں لا دیا جائے ہم نے یہی کہا ہے کہ اتنا بڑا ایک ساتھ پورے ملک کے امتعانات کرانا اور پھر اس میں اس پر نگاہ رکھنا کہ کہیں کوئی گربڑی نہ ہو اس کے مقابلے میں جو دی سنٹرلائز سسٹم ہے سٹیٹس کے ذریعے سے کرنے کا ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کئی سٹیٹس کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کمپٹیشن خود کرانے دیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک طریقہ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں بھی نگاہ رکھنی پڑے گی ڈیسنٹرلائز ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھنا ضروری ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب حکومتیں اور سرکاریں اس بات کی کوشش کریں گے کہ مجرم چاہے جو بھی ہو کتنا ہی انفلوینشل ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا ان کا پوائنٹ کیاوا ہو یا کوئی ادارہ ہو وہ بھی اگر اس میں شامل ہیں یا ان کا کوئی رول ہے تو ان کو بھی سزائیں ملنی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ انفلوینشل لوگوں کو بڑے لوگوں کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے ابھی ہماری حکومت کی طرف سے جو یہ ایک بیان آیا کہ یہ جو نیٹ کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پر گڑڑی نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہلکا کر کے دیکھنا اس کو سیریسلی نہیں لینا پارلیمنٹ میں اگر کوئی ڈیویٹ کرنا چاہتا ہے اس مسئلے پر اس کو اقدم رد کر دینا جس کے ساتھ اتنے بڑی تعداد میں طلبہ اور نوجوانوں کا جس سے تعلق ہے تو یہ حکومت کی جو سیریسنیس ہے اس کو بتاتا ہے تو حکومت کو اس پہلو سے زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے اور انٹی اے جیسے ادارے جو ہیں ان میں کرپشن کو روکنے کے موسر اقدام اور ایفیکٹیو طریقے اپنانے چاہیے اس کے علاوہ ابھی ہاتھ رس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کا یہ پورا حادثہ ہوا ہے اور اس میں خاص کر کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو گریب طبقہ ہے جو دلی طبقہ ہے وہ اس میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں کیا باقی کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو چیزوں کو سمجھائے مسلمانوں کی بھی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو چیزوں کو سمجھائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ایسا لگتا ہے دیکھیں مذہبی فنکشنز اور مذہبی تقریبات ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن یہ ایڈمیسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام پیلوں کا جائزہ لے وہاں کے سیفٹی سیکیورٹی کے جو نومس ہیں کتنی بھیڑ ہوگی کتنے لوگ آئیں گے اس کے لیے معقول انتظام ہے کہ نہیں وہاں اگر خود حادثہ ہو جائے آگ لگ جائے بھگدر مچے اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاترس میں جو کچھ ہوا اس میں بہت زیادہ نیگلیجنس نظر آتا ہے ایڈمیسٹریشن کا بھی نظر آتا ہے اورگنائزیشن اورگنائزرز کا بھی نظر آتا ہے اور حکومت جو ہے اس معاملے میں بھی جو واقعی رسپونسیبل لوگ ہو سکتے ہیں ان کو بھی وہ بچانے کی کوشش میں نہیں لیکن جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ بڑھتی جارہی ہے پچھلے پانچ دس سالوں میں پندرہ بیس سالوں میں اگر دیکھیں جس کو اندویشواس بھی کہہ رہے ہیں لوگ تو لگتا نہیں ہے کہ سماج کے جو اچھے لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے آگے ایسے لوگوں کو تھوڑا پڑھانے سمجھانے دیکھیں مذہبی تقریبات میں لوگوں کا شریک ہونا یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں لوگ لوگوں میں بیچینی ہے لوگوں کو زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہے اور لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان ہیں وہ شانتی چاہتے ہیں وہ سکون چاہتے ہیں اس کی تلاش میں وہ جہاں کہیں ان کو موقع ملتا جاتے ہیں تو اس کو روکنا تو مشکل ہے لیکن آپ اورگنائزرز اور وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انتظامات اس طرح سے ہوں کہ ان کو روکا جا سکے اور پرمیشن دیتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو نیگلیجنس ہوا ہے اور اس کے لیے چاہے وہ آفیسر ذمہ دار ہوں یا اورگنائزرز ہوں یا خود جن کے نام پر بھیڑ جمع ہوئی ہے وہ ہوں کسی کو بھی نہیں ثابت ہو جائے کہ ان کا اس میں کسی طرح کا انولمنٹ ہے ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے زاہر ہے کہ یہ اندوشواز جو ہے یہ تو اس کو دور کرنا سماج میں سب ہی کی ذمہ داری ہے لیکن یہ کہ آپ ایڈمیسٹیشن کا کام یہ ہے کہ لوگ تو جمع ہوں گے لیکن اس کو منیج کرنا انتظامات کرنا اور جو اورگنائزرز وغیرہ ہیں ان کو انسٹرکشن دینا اور معقول انتظام رکھنا یہ ذمہ داری ہے تو اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے اچھا آپ نے یہ کہا کہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا لوگوں نے مسلمانوں نے کیا اچھے طریقے سے اپنا فیصلہ کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے اندر جو لوگوں کی سمجھ بوجھ ہے وہ تھوڑا ڈیولپ ہوئی ہے لوگ اچھے طریقے سے فیصلہ لے پا رہے ہیں اب دیکھئے ایمپرومنٹ تو برابر ہو رہا ہے اور صرف مسلمانوں میں نہیں اور لوگوں میں بھی ہو رہا ہے لیکن مسلمان چیلنجز کا مقابلہ زیادہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے اندیش زیادہ ہیں مسلمان اس معاملے میں کافی نشانہ بنائے جا رہے ہیں اس لئے مسلمانوں میں زیادہ بیداری ہے کہ ان حالات کو کیسے آپ روک سکتے ہیں تو اس پہلو سے دیکھا کہ اس بار لوگوں میں بیداری تھی کہ ووٹ تقسیم نہ ہو اور صرف مسلمانوں نے اپنے لئے نہیں کیا بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر یہ کام کیے بہر غیر مسلموں کے ساتھ دوسری عوام کے ساتھ تب جا کر یہ نتیجہ ہے صرف مسلمانوں کی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا رول اس میں سب سے نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی ست 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 ایسی حالات میں دو چار بڑے کام آپ کو کیا لگتا ہے جو مسلمانوں کو اس دیش میں باقی دیش کے لئے بھی باقی کمیونیٹی کے لئے نہیں دیکھئے ایک کام جو دیموکریسی میں سب کا ہے صرف مسلمانوں کا نہیں سب کا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیموکریسی تب ہی مضبوط ہوتی جب جنتہ جاگتی رہتی جب عوام بیدار رہتی جب عوام کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہم چن کر بھیج رہے ہیں یہ ہمارے مالک اور ہمارے حاکم نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے نمائند ہیں یہ ہمارے بات رکھنے کے لئے ماں جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے کام کرنے کے لئے ماں جا رہے ہیں یہ جو فیلنگ ہے یہ عوام میں بیدار ہونا ضروری ہے کہ ہم ان کے ماتت اور غلام نہیں ہیں یہ ہمارے حاکم اور بادشاہ نہیں ہے یہ بیداری لانے میں بھی وقت لگے گا لیکن جب دموکریسی میں عوام کا یہ حساس مضبوط ہو جائے گا اور ان لوگوں کی چنے ہوئے جو نمائند ہیں ایم پی اور ایم ایز اور حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی ایک ایک چیز پر نگاہ رکھیں اور ان کی غلط یقیناً مسلمانوں کا بھی رول اسی طرح ہونا چاہیے کہ مسلمان بھی اس جمہوری نظام میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائیں جو لوگ نفرت فیل آ رہے ہیں اس کا جواب آپ اسی میل جور اور بھائیچارے کے ساتھ دیں اور کسی کام کو اکیلے کرنے کے بجائے برادران وطن اور نون مسلم جو آوام ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ایجنڈا ہے اس کے لئے ہم کام کریں اور لوگوں میں یہ میسیج جائے کہ یہ ملک سب کا ملک ہے اس ملک کی بہتری کے لئے سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ یونیٹی کا ایک میسیج اور بیداری لانے کا کہ یہ ملک آوام جمہوریت میں آوام کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اوپر ہیں چنے ہوئے نمائند آوام کے تحت ہیں اور چنے ہوئے نمائند اور سرکاروں کو گائیڈ کرنا ان کو ان کے ان کا حساب لینا ان کو ان کی غلط چیزوں پر مسلم تنظیم کو بھی ایک ساتھ ایک جو ٹھوکر کام کرنے کی ضرورت ہے اس سمائے بہت سارا ٹکرا ہو رہا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم جماعتوں میں اتحاد کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت حد تک ایک اتحاد پایا جاتا یہ جو کہا جا سارا مسلمان اپنے الگ الگ مسئلقوں کے باوجود ایک ساتھ ان کی پولٹیکل سوچ ایک جیسی ہے اس ملک کے بارے میں ملجل کر کام کر رہے ہیں اور صرف مسلمان آپس میں مل کر نہیں کر رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں تو ایک پریکٹیکل سوسائیٹی میں کافی حد تک اتحاد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن میرا اتفاق نہیں اس بات سے مسلم امت منتشر ہے اور آپس میں بہت تنازات ہے یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے اس غنیمت ہے اس وقت جو اتحاد ہے اور ایک اس سے اور بہتر ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے